روک لگا دی جائے تاکہ یہ جو نئی سپریو مشینز ہیں ان کا اپیوگ اکلایا جا رہا ہے تاکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو مشین ہیں اس کی کئی ساری آدینک تکنیک ہیں جو اپیوگ میں اب لائی جائے گی اور اس کے سپریو کیا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو رینج ہے وہ کافی دور تک جاتا ہے یعنی آپ یہاں سے اگر اس کا یہ ہینڈل لیتے ہیں پھر آپ پانی یہاں سے جو دوائی اندر ہوتی ہیں پھر یہاں تک پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ پریشر یہاں سے بناتا ہے اور کافی دور تک اس کا رینج ہوتا ہے یعنی اب نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دور سے ہی یہ جو کرمچاری ہیں نگر نگم کے تو یہ اس کا اپیوگ کر کے اب اپنی رکشہ بھی کر سکتے ہیں دور سے انفیکٹ نہیں ہوں گے اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے یہ پہلے جاتے تھے کئی نزدیک جاتے تھے جو اس ایریا میں جو سنکرمت وقتی ہیں یا کہیں پہ ہو یا کورنٹائنگ فیسلٹی جہاں پہ ہیں وہاں پہ یا کئی ہسپٹلز میں جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اور خاص کر اس ایریا میں جہاں پہ یہ سنکرمت فیلا ہے وہ جانے کی زیادہ نزدیک نہیں ہے بلکہ دور سے ہی یہ سپری کریں گے اور دور سے ہی یہ اپنے آپ کو بھی رکشہ کریں گے اور اس کی وششتہ یہ ہے کہ یہ کئی لیٹر ایک ساتھ باہر چھوڑتا ہے اور پورے علاقے کو دلکل دس انفیکٹڈ کرے گا کیمرمن اشرف کے ساتھ فاروق مانی سی میڈیا شنگر تنمرگ میں ایک شخص کی کورونا سے موت اور پھر اس کے بیٹے کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو ہونے کے بعد لوگوں میں خوف فیلا ہوا ہے تنمرگ کو ریڈ زون قرار دیا جا چکا ہے انتظامیہ بھی پوری طرح سے علاقے کی نکرانی رکھ رہا ہے عوام بھی احتیاط برت رہی ہے میڈگل ٹی میں لگتار علاقے کا دورہ کر رہی ہیں ہم لوگ آپ کے لئے یہاں پہ ہیں آپ کی سیفٹی کے لئے ہم لوگ یہاں پہ ڈوٹی کر رہے ہیں ہمارے ایک ہی بانگ ہے آپ لوگ اپنے گھر میں رہیے let us all hope and pray that یہ جو evil ہے covid-19 یہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اس کے لئے آپ لوگوں کا سبھی کا سہیو ہم لوگ چاہتے ہیں please stay safe and stay at home and let us do our work and let us keep this evil away from all of us پورے ورلڈ میں پورے انڈیا میں اس وقت لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو بہتر اور افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہتیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سیول کرفیو ہے یا یہ میر حرطال کا ہے کہ شام کو آپ نے اس میں بلکل آپ کو چوبیس گھنٹہ اندر گھر کے اندر ہی ہاں اس میں کچھ سرویسز مستثنہ رکھیں جیسے ہم ہیں اسنشل سرویسز ہیل ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ہے یا کچھ دکانیں ہیں پر وہ اتنی دیر کھلیں جتنی دیر ان کو مطلب ان کا لوگوں کا اپنے ایسنشل کمارڈیز لاسکتے ہیں سو عام لوگ کے لئے میسیج یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہی رہیں اپنے گھروں میں رہیں جتنی دیر کیونکہ اپنی گھروں میں رہنے سے کنٹیک ٹرانسوئر ایک کیس سے دوسرے کیس تک پھیلنے کا چانسڈ ہے بہت کم ہے اور انشاءاللہ ہم اس چین کو بریک کر پائیں لوگ ڈاؤن کے دسے دن جمعو میں بھی حالات نارمل ہیں پولیس اور انتظامیہ سختی سے اس کو زمینی سطح پر نافذ کرا رہے ہیں بنا ضرورت لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر سخت ہدایت دی گئی ہیں وہیں ضروری سامان کی خرید فروخت کے لیے لوگ آتے جاتے بھی دکھائے دے رہے ہیں سائیڈ کے نام ہم جے سندے دینا چاہتے ہیں کہ سوسل ڈسٹنس بنائے رکھیں کم سے کم سے فٹ کی دوری رکھیں اور جو ہمارے بجیر آجم جناب موڈی صاحب نے لاگ ڈاؤن کیا ہے اس کا پالن کریں اور خیول میں گھر سے باہر نہ نکلیں اگر کی کوئی کامڈیٹیز بغیرہ خریدنی ہے راسن بغیرہ ایک ہی آدمی کی ڈیوٹی لگائیں بار بار آدمی چینج نہ کریں اور اپنے ہاتھ بار بار دھویں کم سے کم بیٹس کینٹ تک ہاتھ کو دھونا سابن سے دھویں کوویڈ نائنٹین کے خلاف شروع ہوئے جنگ میں لوگ مذہبی روایت سے اوپر اٹھ کر ایک جہتی یک جہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسی کے تحت آج جوادی میں جمعے کی نماز کے دوران مسجدوں میں سرناٹہ دیکھا گیا گاندربل میں لاکڈاؤن کا سر صاف طور پر دیکھا گیا اور لوگوں نے گھروں میں ہی رہ کر اپنی نماز کو ادا کیا اس سے پہلے کئے علماء نے لوگوں نے عالمی وباسی نپٹنے کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کی اپیل کی تھی لوگوں کو اپنا نہ ہے لوگوں کا فائدہ جو ہے اس وقت وہ لاکڈاؤن نہیں ہے گھر میں رہنا بہتر ہے اندر رہیے محفوظ رہیے کیونکہ یہی کوویڈ نائنٹین جو ہے ایک جانلیوہ بیماری ہے ایک ایسی بابا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ایک حال ہی ہمارے دائیں بائیں نہیں گم رہی ہے بلکہ پوری دنیا اس وقت الوج رہی ہے اور ہر ایک جگہ سے یہی ایڈویزری جاری ہوتی ہے کہ اس کا سب سے بڑی جو دوائی ہے وہ گر میں رہنا ہے تو اسی میں لوگوں سے میری مود بانا اپیل ہے کہ سٹے انسائٹ سٹے انسیف گرونا وائرس کے خطرات اس کو دیکھتے ہوئے مرکزی سرکار نے ملک بھر میں کس دن کے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے لوگ ڈاؤن کے دس دن گزر بھی چکے ہیں ایسے میں گروبہ مساکین اور یومیا مزدوروں کے سامنے دو وقت کی روٹی کا بہران کھڑا ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے الگ الگ جگہ پر لوگ مدد کو سامنے بھی آ رہے ہیں کشمیر میں بھی فوج کے بڑے پیمانے پر ضرورت وندوں کی مدد کر رہی ہے فوج کی جانب سے جمہ کشمیر میں بھی راشن اور کھانے پینے کے سامان باٹے جا رہی ہیں فوج کی امداد پر مقامی لوگ بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں یہ انڈین آرمی کی طرف سے آیا ہے ہم نے ہیلپ لائن لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آپ آ جائے یہ در تو ہمیں آپ سپورٹ بتائیے ہیں تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں یہ چیزیں جو جو یہاں کام کرے باہر سے آئے ان کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے ابھی تک دسٹریبٹ کیا ہم نے اس وقت ہمارے پاس آٹھ فیملیز ہیں تو انڈین آرمی کی طرف سے یہاں پر ابھی ریلیف دسٹریبیشن ہو رہی ہے تو کیسا فیل کر رہے آپ کیا لگ رہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے جہاں دنیا بر میں کرونا وائرس کا کہر ٹونٹ چکا ہے وہی لوگ جگہ جگہ باہر آ رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے اسی بیچ ہمیشہ انڈین آرمی قابلی تعریف کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے وہی پر آج سری نگر کے جوہر نگر میں انڈین آرمی کے جوان باہر گھر اپنے کیمپو سے آئے ہیں یہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے کھانے پینے کھانے پینے کے چیزیں رکھی ہے بچوں کی دودھ بچوں کے لیے دودھ رکھا ہے بچوں کے لیے وہ چیزیں رکھی ہے جو بچوں کو چاہیے اور گھر والوں کے لیے وہ چیزیں رکھی ہے جو ان کو کھانے پینے کے کام میں آتی ہے کوئی آفت آئے یا کوئی بھی کام ہو تو انڈین آرمی کے جوان سب سے پہلے نظر آتے ہیں زینیہ کے لیے سری نظر سے شوقت بے شوپیاں پولیس کے جانب سے ایک خاص مہم کے شروعات کی گئی ہے جس کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران غیر مقامی مجدوروں کو مختلف جگہ پر شفٹ کر کے انہیں بنیادی اشیاء فرام کی جائے گی تاکہ کوئی بھی کھانے سے محروم نہ رہے اور انہیں بھوکا سونا نہ پڑے ساتھی پولیس ان مجدوروں پر نظر بھی رکھے گی تاکہ وہ اپنے آبائی گام یا رہائشگاہ کی طرف کوچھ نہ کر سکیں واضح رہے کہ لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد پورے ملک کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام ریاست جمعہ کشمیر سے بھی غیر مقامی مجدوروں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسی کے مدن نظر شوپیاں پولیس نے یہ قدم اٹھایا ہے بہت سکریہ کر رہا ہوں سر کہ ہم لوگ کو کافی سویدہ کیا ہے ابھی ہم لوگ کو لے کر تو بہت پریسان ہوں گے گھر والوں ہی کہ کس حال میں ہوگا کیسا ہوگا کیا کر رہا ہوگا تو یہی کہانا چاہتا ہوں گھر والوں سے اگر مجھے دیکھتے ہوگا تو ہم لوگ کو دعا کریں گے بس کوئید نائنٹین کو ہرانے کے لیے سبھی دپارٹمنٹس مطارق ہو چکے ہیں جسٹک ایڈمنسٹریشن ہو جمعہ کشمیر پولیس ہو سی آر پی اف ہو سیول سٹس سوسائٹیز ہو یا یہاں کے کچھ والنٹیلیس ہو آج جمعہ کشمیر پولیس نے پورے زلے میں ایک مہم چلائی اور اس مہم میں اتنے بھی نان لوکل لیبرز شوپایان میں موجود تھے ان کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے اچھے طریقے سے رکھا تاکہ ان کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باقی زندگی کی سولیت جو ہے وہ دی جائے کل ملاکہ اگر بات کرتے ہیں پولیس کے اس کام میں یہاں کے جو سیول سوسائٹیز ہیں انہوں نے بھی اچھا رول اختیار کیا انہوں نے راشن پانی کا انتظام خود اپنے جیبو سے کیا فیلال اس پولیس کی کاروائی سے یہاں کے مقامی لوگ کافی خوش ہیں اور اگر ہم یہاں کے لیبرز کی بات کرتے ہیں وہ بھی کافی خوش ہیں کیونکہ جو ان کے لیے سب سے بڑا چلیج تھا وہ ان کی روٹی اور پانی کو لے کے تھا وہ جنوبی کشمیر کے زلہ شوپایان کے پولیس نے وہ حل کر دیا اس کوویڈ نائنٹین کو ہمارے جمہو کشمیر سے باہر کیا جائے گا یہ فیلال آنے والا وقت تھی بتائے گا زی میڈیا کے لیے نائک داؤد شوپیان لاکڈاؤن کے بعد وزر آزم نرندر مودی نے عوام سے اپیل کی تھی کہ اس دوران ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے کسی کو کھانے پینے یا ضروری سمان کی کمی نہ ہونے دے ایسی پیغام کے پیش نظر جمہو کے رامبن کے بی ٹی سی کے چیئرمن نے ضرورت مند لوگوں کو پچیس کنبو قدراصل راشن کٹ تقسیم کیے ہیں بی ٹی سی کے چیئرمن امجد علی نے بتایا کہ ہماری کوشش یومیا مجدوروں تک مدد پہنچانی ہے انہوں نے کہا کہ اس راشن کٹ میں روزمرہ کی ضرورت کا ہر سامان موجود ہے یہ جا رہا ہے جن کے پاس راشن کٹ نہیں ہے جو رفوزی باہر سے آیا ہیں بیس پچیس سال سے ان کے پاس راشن کٹ نہیں ہے دیڑی دائر ہیں مانگ کر کھاتے ہیں ان کو ہم نے دیا اور یہ ہمارے مائک رینڈ لوگ ہیں جن کو راشن کٹ ہی نہیں ہیں ان کے لیے ہمارے چیئرمن صاحب سے ہم نے اپیل کی تھی اور یہ راشن جو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے ہم چیئرمن صاحب کے بڑا شکر گزار ہیں جو ہمارے یہ ٹائم ٹائم پہ ہماری مدد دوسری ریاستوں سے آ کر کام کرنے والے مجدوروں کی مدد کیلئے ڈپٹی کمیشنر بھی سامنے آئے ہیں بڑکام کے ڈپٹی کمیشنر تارک حسین نے ان مجدوروں کو راشن اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کیے اس موقع پر کئی محکموں کے افسران بھی موجود رہے راشن تقسیم سے جہاں مجدوروں نے راحت محسوس کی تو وہیں افسران نے انہیں یقین دلائے کہ جب تک لاؤڈان چلے گا حکومت ان کے ساتھ کھلی رہی سرکار کی ڈیریکشنز کلیر ہیں جو بھی مائیگرنٹ لیبر ہے ان کو ہمیں راشن دینا ہے اور جہاں وہ رکے ہوئے ہیں بلکل ان کے گھر تک پہنچانا ہے اسی سلسلے میں میں آج خود ہی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں ماغم سائیڈ میں ہم خود ہی ڈسٹیبوشن کر رہے ہیں راشن بلکل ہم تیار ہیں چوبیس انتو سیون ہم کام کر رہے ہیں لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ وہ اندر رہے کرفیو جو امپوز کیا گیا ہے اس کو بلکل امپلیمنٹ کرے ہم یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سلسلے کے لیے اب پر ایک کے بعد کشمیر ایکسپریس میں آگے بڑھیں گے کرونا سے بچنے کے لیے اس موزی وائرس کو شکست دینے کے لیے جہاں پورا ملک متحد ہے اور اپنے اپنے طور پر ترکے کار کر رہا ہے تو وہیں وادی کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لوگوں کو گھر بیٹھنے کی اپیل کر رہے ہیں اور سیز بچنے کے لیے احتیاط اور اہدایتوں پر عمل کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے پوزیر راکورنا آج آپ کو بتانے جانا ہوں کہ ہم کرونا وارے سے کیسے بچ سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا چینہ اور اٹلی نے راپرواہی کی اور ہم کو بڑا نمسان ہوا ہم لاپرواہی نہیں کریں گے ہم سمیں سمیں پر اپنے ہاتھ دویں گے ماسکو سینٹائزرز کا استعمال کریں گے ہم گھر کے باہر میں ہی جائیں گے گھر میں ہی رہیں گے اور ہم گوستو کے ساتھ دوری بنا کر بات کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے سعودانیاں ہے جو ہمیں کرونا وارے سے بچا سکتی ہے سٹے ہوم سٹے سیپ اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں فیدہ جان میں ہوں حادیہ بنت شبیر آج ہم ماں کو بتائیں گے کہ ہمیں کرونا وارے سے کیسے بچنا ہے گھر میں رہنا باہر نہیں جانا کسی کو گھر میں آنے نہیں دینا اپنے ممی پاپا کو تنگ مت کرنا گھر کے اندر ہی کھیلا بار بار اپنے ہاتھ دونا سنٹائزر اور ماسک کا استعمال کرنا روز نہ ہانا سٹے ہوم سٹے سیپ اللہ حافظ اوگان دربل کے منی سیکریٹریٹ میں ڈپٹی کمیشنر شفقت اقبال نے ایک میٹنگ مناکت کی اور اس دوران ڈی سی نے ان افراد کا پتہ لگانے کی حدایت دی جو تبلیغی جماعت کے عراقین کے رابطے میں آئے ہیں اس وقت پر افسران نے ڈی سی کو کرونا کی روکدام کیلئے اٹھائے جا رہے اقدام کی جانکاری بھی دی یہاں پر لاگ ڈاؤن کے حوالے سے ایسیلٹل کمارٹیز کے حوالے سے جہاں تک ایویلیبلٹی راشن کی ہونی چاہیے ایل پی جی کی ہونی چاہیے اور باقی جو ایسیلٹل کمارٹیز وہ کیسے ہم پلچائیں گے دور تو دور اس کی ہوم ڈیلیوری یا پوائن ڈیلیوری کیسے کی جائے گی تو اور کتنا راشن ابھی تک ہمارا ڈسٹیبیوٹ ہو گیا ان سب چیزوں کا آج ہم نے جائزہ لیا باقی سوائی ستھرائی کے حوالے سے تو یہ سب چیزیں آج ہم نے ریویو کی اور ہم نے نیسٹری انسٹیکشنز پاس کی اپنے کنسرڈ آفیسرز کو اپنے اپنی ڈیپٹیز جو ہیں وہ ریلیوریشلی یہ نبھائیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا مکر پر خاص کرے لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن کے مدنظر عوام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تاجیر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جموں کے تاجیروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح کی ضرورت سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگوں تک ہر ضروری سامان پہنچایا جا رہا ہے ایسے سلسلے میں ویئر ہاؤس ایسوسیشن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ضروری سامانوں کی کوئی انہیں کمی نہیں ہوگی بس ضرورت ہے کہ بھروسہ رکھیں تاکہ افراد افریقہ محول نہ بنے جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے اپنی ویپاریوں کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ جو مال ہے ایسینچل آئٹم کی کمی نہیں ہونی چاہیے لوگوں نے کافی پرکیور کیا تھا لیکن جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو ہمیں پنجاب میں کافی مشکل ہوئی تھی ان کی ایڈمیسیشن نے بلکل بانک کر دیا تھا جو اس کے بعد ہم نے جب لوگ ایڈمیسیشن سے بات کر کے جو پنجابی ایڈمیسیشن سے بات کر کے ہم نے مال کافی ملیس کر آیا ہے اور آپ کے مادل سے یہ میں پبنی کو کہنا چاہتا ہوں کسی پرکار کی دنے کی نیوزت نہیں ہے ہمارے پاس ایسینچل آئیٹم جو ہے کافی ہے اور ہم نے ہار ایک دیکھتیز کا کنچایا ہے میں سار اٹو ڈرہ بروں حلاب میں پرپاری نہیں ہوں پر میں دیکھ رہا ہوں سمارا ٹھیک ہی آ رہا ہے اگر میں مرے رہا لوگوں کو اور صحیح ریڈ پر مر رہا ہے سی تو بات نہیں ہے باکہ ٹھیک چل رہا ہے کوئی کتنی پریشنی نہیں آ رہی ہے ایمبولنس ڈرائیوروں کے ساتھ ایچ ڈی ایف سٹاف کے عراقین کے جانب سے زلہ اسپطال شوپیہ کے سامنے پر امن مظاہرہ کیا گیا ایسے دوران مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل مدت اور سخت حالات میں اپنے ختمت کو انجام دے رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایمبولنس ڈرائیور سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرتے ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ انہیں ضروری سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں کرونا کے مریضوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کارنٹین کے لیے شفٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کرونا کا شکار ہونے کا خطشہ لگتار بنا رہتا ہے انہیں اپنے آپ کو سیلف کارنٹین بھی کرنا پڑا رہا ہے اس کے باوجود بھی ان کی سیلری بہت کم ہے وہ بھی کئی سالوں سے زیرے التوا ہے اس موقع پر مظاہرین نے اپنے زیرے التوا تنخواہ و گزار کرنے کا مطالبہ کیا جانمال اپنا اپنے جان کو دعاو پہ لگایا ہے ہم بالکل جو بھی پیشنٹ کارنٹین ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم لفٹنگ کرتے ہیں جو بھی پیشنٹ کہ کئی تیسٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کو بھی ہم لفٹ کرتے ہیں دریور صاحبان کا جو دن رات کام کرتے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ان حالات میں ٹونٹی فور انٹو شیون یہ کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی رسک الانس نہیں ملتا ہے ان کی تنکھائے واگزار نہیں ہوئے ہیں تو یہ حیرانی کی بیعت ہے یہاں کشمیر میں کہ ہمارے جو یہ کام کر رہے ہیں چار ہزار روپیہ پہ ان کا چولہ انہی پر جلتا ہے میں لیفٹنگ گورنر پورڈسٹک ایڈمنیسیزن سے اپیل کرتا ہوں ان کے مسائل جو ہمارے لئے یہ کام کرتے ہیں سسائٹی میں کام کرتے ہیں اور ان کی بہت ضرورت ہے ان کو ہم سلام کرتے ہیں ان کو انکرویج کیا جائے ان کے مسائل کو پھل پھول حال کیا جائے انتناک میں ایک تیس سالہ لڑکے کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے محلوک لڑکے کا نام سلیم ڈار بتایا جا رہا ہے جو لارکی پورا علاقے کے ساکن محمد عبداللہ ڈار کا بیٹا ہے پولیس افسرہ نے بتایا ہے کہ کچھ مجتبہ ملی ٹینٹو کے فائرنگ میں لڑکا شدید طور پر زخمی ہو گیا جس کے بعد زخموں کتاب نہ لاکر دم توڑ دیا اس واقعے کے آرمی اور پولیس کے جوائنٹی میں علاقے میں سچ آپریشن بھی شروع کیا ہے اور گیہوں کی فصل پک کر کھیتوں میں تیار ہے بیساک سے فصل کٹنا شروع ہو جاتا ہے جمعوں کے سامبہ کے کسان ان دنوں جب پسو پیش میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب گیہوں کٹنے کے لیے دن آ چکے ہیں ہماری فصل کھیتوں میں کھڑی ہوئی ہے لیکن کورونا وائرس کے چلتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم فصل نہیں کٹ پائیں گے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ایک ساتھ اکھٹا نہیں ہو سکتے جبکہ گیہوں کی کٹائی کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں کسانوں کا کہنا ہے کہ یا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم گیہوں کی فصل کو کٹ سکیں یا پھر انہیں فصل کا معافضہ دیا جائے کسانوں نے ظلہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کھیتی اور کاشتکاری پر ہی منحصر ہیں ہماری فصل موسم سے پہلے ہی خراب ہو چکی ہے ایسے میں کسانوں کو اپنی زندگی گزانے کی فکر ستا رہی ہے کہ ادھرہ دا چودہ تریق دا کا باندھ ہے بس اکھی اپرہ دا ہونے آلیا فصل پکی آلیا تو اے آسے کنیا کنیا گریب لوگ کے فصل چنڈنی ہے کیونکہ آکھا دینا ہے کہ چار بندے کٹھے نہیں ہونے اگر چار بندے کٹھے نہیں ہونے تو اے فصل یڑی ہے ایدھے کٹھائی آسک لوگ کنیا کر گے آسے اندر رہی ہے بھی گزارہ نہیں ہونا پر گورنمنٹ دا آرڈرہ پالا میں کارانے باقی ساڑھا تو سے دکھنا ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے پنچ میں انتظامے کی طرف سے ضروری خدمات جاری کیے گئے ہیں اس دوران سبھی بینکوں کو صبح دس وجہ سے لے کر دوپیر دو بجے تک کھلا رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو کسی طرح ایک پریشانی پیش نہ آئے اس دوران شہر کے جمعو کشمیر بینک میں پینشن لینے کے لیے لوگوں کی بھیڑ بھی دیکھنے کو ملی حالانکہ عوام کو اپنی پینشن کرونا وائرس سے بچاف کے لیے لوگوں نے خود ہی سوچل ڈسٹنس کا پورا خیال رکھا بینک کے اندر بھی لوگوں کو دوسرے سے دور رکھا جا رہا تھا میں بھی آج اپنے جے کے بینک میں آیا ہوں اپنی پینشن لینے کے لیے دیکھ رہا ہوں میں ایک گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں تو لوگ سوچل ڈسٹنس بلا کے رکھے ہیں یہاں اور بینک کے جو رولز ہیں ان کے مطابق جیسے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے مطلب ہے اپنے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں سوچل ڈسٹنس بلا کر اور بینک کے اتھارٹیز کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں لوگ اور ویسے بھی ہمیں یہ پورے دیش کو دیکھتے ہوئے جیسے پورا لوگ ڈون ہے تو اس میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سیفٹی ہے اور سوچل ڈسٹنس بلا کے رکھیں گے تب ہی ہماری سیفٹی ہوگی اور یہ جو لائن لگی ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سبھی لوگ جو ہیں وہ کافی فاسٹل پر کھڑے ہیں اور کوئی شورشہ بنی ہو رہا ہے آرام سے پولیس جو ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی ٹھیک ڈھنگ سے سر انجام دے رہی ہے جمعوں کے آرس پورا کے دبلیڈ میں پاسٹ آفیس بند ہونے سے لوگوں میں ناراضگی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دراصل دور دراز کے گام ودیہاتوں میں بینکوں کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ڈاک خانوں پر ہی منحصر ہیں ایسے حالات میں ڈاک خانے بند ہو جانے کے لوگ ڈاؤن کے دوران مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نمسکار ہم لوگ جہاں دبلیڈ ڈبلیڈ نوازی ہیں اور جہاں جو پوسٹ آفیس ہیں وہ کرونا وائرس کی بہے سے اس کو بند کیا گیا ہے مگر جو ہمارے جہاں کے جے لوکل لوگ ہیں ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے جن لوگوں کا اکاؤن صرف ڈاکھانے میں ہے پوسٹ آفیس میں ہے ان کو بہت ہی پرابلم ہو رہی ہے ہماری پرساشن سے بنتی ہے جہاں پہ کیونکہ ہمارے بھجورگ ماتائیں بہنے ہیں ان کو اور کہیں دوسرے آرس پورا میں جانے کے لیے بہت دکھت ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ سب بند ہے تو ہماری پرساشن سے یہی بنتی ہے کہ یہ پوسٹ آفیس کو ڈیلی بیسیز پہ اس کو کھولا جائے ہماری بھی یہی بجائز ہے کہ اس پوسٹ آفیس کو کھولا جائے کیونکہ ہمارے بھجورگ ماتائیں بہنے ہیں ان کو پیسے نکالنے کی بہت پرابنو آ رہی ہے پرابنو جہی ہے کہ اگر آپ نمہ شہر میں جاتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے جہاں پر آنے جانے کا سادہ نہیں ہے اس لیے ان کو جہی پہ ان کی صوبیتہ مہر کرائی جائے جس سے ان کو پیسے کا لیندر ان کا صحیح طریقے سے کام سے بند ہے جب سے اپنا لاک ڈاؤن چالوں ہوا ہے نا تیز تاریخ سے تاوی سے جہی بند ہے اس کو جلدی سے جلدی کھولا جائے موسیقی